افریقہ کے ایک ملک میں ایک شخص حافظِ قرآن اور عالمِ شریعت تھا اسی سبب ایک مقتدین ہے رمضان المبارک میں ان کو افطار میں اپنے گھر بلائے عالم جی نے دعوت قبول کی اور افطار کے وقت اس مقتدی کے گھر پہنچے اور وہاں ان کا بہت شاندار استقبال کیا گیا افطار کے بعد عالمِ دین نے ملزبان کے حق میں دعا کی اور واپس چلے گا مقتدی کی زوجہ نے عالم کے جانے کے بعد مہمان خانہ کی صفائی سترائی کی تو اسے یاد آیا کہ اس نے کچھ رقم مہمان خانہ میں رکھی تھی لیکن بہت تلاش کے باوجود وہ رقم اس عورت کو نہ ملی اور اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کیا تم نے وہ رقم لی ہے شوہر نے جواب دیا نہیں اور پھر اس نے یہ بات شوہر کو بتا دی کہ مہمان کے علاوہ کوئی دوسرا برد ہمارے گھر نہیں آیا اور ہمارے بچہ دوسرے کمرے میں تھا اور جھولے میں رہنے والا اتنا چھوٹا سا بچہ چوری نہیں کر سکتا بلہ آخر دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ رقم مہمان نے چوری کی اور یہ سوچتے ہوئے ملزبان کے غم و غصے کی انتہا نہ رہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے اتنے عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر بلایا اور انہوں نے یہ غلط کام کیا اس شخص کو قوم کے لیے نمونہ عمل ہونا چاہیے تھا نہ کہ چورٹ گئے غم و غصے کے باب جود اس شخص نے ہزایا کہ مارے اس بات کو چھپا لیا لیکن در این حال عالم دین سے دور دور رہنے لگا تاکہ اسلام دعا نہ کرنے پڑے اسی طرح سال گزر گیا اور پھر رمضان المبارک آ گیا اور لوگ پھر اسی خاص محبت اور جوش و خروش کے ساتھ عالم دین کو اپنے گھروں میں افتار کے لیے بلانے لگے اس شخص نے اپنی زوجہ سے کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے مولانا سب کو گھر بلائیں یا نہیں زوجہ نے کہا بلانا چاہیے کیونکہ ممکن ہے مجبوری کے عالم میں انہوں نے وہ رقم اٹھائی ہو ہم انہیں ماف کر دیتے تاکہ اللہ کریم بھی ہمارے بنا ماف کر دے اور پھر اس شخص نے مولانا صاحب کو اسی عزت و حترام کے ساتھ اپنے گھر افتار پر بلا اور جب افتار وغیرہ سے فارق ہو گئے تو میزبان نے مہمان سے کہا جناب آپ متوجہ ہوں گے کہ سال بھر سے آپ کے ساتھ میرا رویہ بدل گیا ہے عالم نے جواب دیا ہاں لیکن زیادہ مصروفیت کی وجہ سے میں تم سے اس کی وجہ ملک نہ کر سکا میزبان نے کہا قبلہ میرا ایک سوال ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کا واضح جواب دیں گے پچھلے سال رمضان المبارک میں میری سوجہ نے مہمان خانے میں کچھ رقم رکھی تھی اور پھر وہ رقم اٹھانا بھول گئی اور آپ کے جانے کے بعد ڈھونڈنے کے باب جود وہ رقم ہمیں نہیں ملی کیا رقم آپ نے لی تھی عالم دین نے کہا ہاں میں نے لی تھی میزبان حیران پریشان ہو گیا اور عالم جی نے اپنی پاتھ چاری رکھتے ہوئے کہا جب میں مہمان خانے سے جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ کاؤنٹر پر پیسے رکھے ہوئے تھے چونکہ تیز ہوا چل رہی تھی اور نوٹ ہوا سے ادھر ادھر اڑ رہے تھے لہٰذا میں نے نوٹ چمع کیے اور میں نے وہ رقم فرش کے نیچے یا کہیں اور نہیں رکھ سکا کہ ایسا نہ ہو تم وہ رقم نہ ڈھونڈ سکو اور پریشان ہو جاؤ اس کے بعد عالم نے سور سے اپنا سر ہلایا اور انچی آواز میں رونا شروع کر دی اور پھر میں اس پان کو مخاطب کر کے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے مجھ پر چوری کا الزام لگایا اگرچہ یہ بہت دردناک ہے لیکن میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تین سو پینسٹھ دن گزر گئے اور تم میں سے کسی نے قرآن کریم کا ایک صفحہ بھی نہیں پڑا اور اگر تم قرآن کو ایک بار کھول کر دیکھ لیتے تو تمہیں رقم قرآن میں رکھی مل جاتے یہ سن کر میزبان بہت تیزی سے اٹھ کر قرآن مجید اٹھا کر لائے اور جلدی سے کھول لائے اور اس کی مکمل رقم قرآن مجید میں رکھی نظر آ رہا تھا یہ حال ہے آج ہاں مسلمانوں کا کہ سال بھر میں بھی قرآن نہیں کھولتے اور اپنے آپ کو حقیقی اور سچا مسلمان سمجھتے ہیں خیالات بدلے معاشرہ بدلے موسیقا موسیقا موسیقی